سو گیاں پڑھ دیں سو گیاں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایقا نابدو و ایقا نستئین احدن سراؤت المستقین سراؤت اللذینہ ان امتا علیہم غیر المغزوب علیہم و لزالین اللہم صلی اللہ محمد و عال محمد و عجل فرجال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بانیان سفے اداد جملہ مرہمین وستے نلخصوص اصد شادی والدہ مرہمہ انہوں دے سال سوا وستے ذکر کرایا جائے باقی جتنے انہوں دے مرہمین ٹرگین انہوں وستے اپنے اپنے مرہمین وستے لاوارس مومنین مومنات سادہ تزام مرہمین وستے ملد شودہ وستے مرہمین ذکرین مومنین علم حقہ وستے تبیل خصوص ملے بابا مرہم وستے مشترک کا فاتحہ بڑھ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم و الحمدللہ بلاللہ اللہا privat اللہ 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 دعا مالک ذکر پاک دست کا مالک ذکر دے وارس امام دا ہونے ظہور فرما ابتدائے اوہ ہک بندے دیوی قبول چکریں ویوات بھی تو سندھے تے دعا تا ہو ہے جڑی منگن ہر مومن تے واجب نہیں اوجب ہے تو آمین بھی کھلے دل نہ لکھو مالک ساڑے امام دا ہونے ظہور فرما یہ قابل بنا اصحان زیارت تو مشرف ہو سمو ہر مومن تے امام اضمانہ باد شادی خاص نگاہ مقرر فرما سیرت محمد و آل محمد تے چلن دی توفیق اطاف فرما آمین اکھونا سفے اداتے ٹورایا اپنی بارگاچ منظور فرما جتنے قدم چاہ کے ذکر سونا مین جتنے بیٹھن جتنے بادی چاہسن مالک ہر ادادار کو ہر قدم دے بدلے عجرِ عظیمتا فرما بیماروں کو مکمل سیت اطاف فرما مومن دی والدہ بیمارے جتنے بیمارے ان مالک سید سجاز دی بیماری دا صدقہ شفاہت تا فرما عجرِ عباباء مالک ہر مومن مسلمان کو محافظ رکھ محافظت فرما مالک اندہ ختم فرما کوئی بے اولادِ نرینہ اولاد اطاف فرما پتر ہے دھی کوئے نہیں قنیدِ سیدہ اطاف فرما دھی ہے پتر کوئے نہیں حسین بادشاہ دے اکبر دا ماتمی اطاف فرما رزقِ حلار رزقِ وسیع اطاف فرما امام حسن بادشاہ دے خزانے چو دے تے اتنا دے زندگی چکہیں کل منگنا نپوے تنگ دستان دی تنگی دور فرما مالک بھائی توکیر دی تھوڑی پریشانی ہے مالک دور فرما جتنے مقروض ان مالک غیب مدد فرما قردہ دا کرن دی توفیق اطاف فرما حضاداری نصیب فرما رضی شاہ لے ہو دعا چنگی لگے تامینا کھائے ہر سال چودہ دی زواری نصیب فرما باقی جتنی ان دعاویں دلنچ رکھ دیں ہر مومن مومنات دیا نیک دعاویں قبول فرما مجلس دا سواب بانیان دے جتنے مرومین ٹرگین انہ دے روح کو پہنچا جیڑی پہلی دعا ہو آخری دعا ہر دعا دی دعا تے ہر مومن دی ہر سا دی دعا ہی قبول کرنی مالکیہ قبول کر سر امام دا ظہور فرما اللہم صلی اللہ نار حیدری بڑی جلدی کی تیوے ہیں حیدری تھی گئی آج کیونکہ یہ مجلس ہے بھی وکری بے حالان دی تقریبا سارے پڑھ دیں تے آپنے اپنے وقت اچھ پڑھ دے راسن مولان دے بھائیوی ڈھیر دا کریں مولان سارا دی محافظت فرماوے علماء حق کا دا سایہ سارے سرن تے قیم ہوئے ہر دا کرکو مولان سای مانانا دا کرے حسین بناوے میں کیونکہ جیڑے ابتداج ہونے ہیں وہ مولان دے چونے ادادار ہونے ہیں بعد چاندن زاکر پسند لوگ یہ ہون ہن ذکر پسند تے میں ڈو حصہ جائی دی مجلس پڑھ دا وہ روٹینی تے میں صرف مسائب پڑھ دا بارحال جدا میں نے اپنا پڑھن تے دل ہوئے وقت میں مومنہ کو ہی قصیدی سنے دا بارحال 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 ہاں جدا اپنا دل ہوئے تا میں ایک قصیدہ پڑھ سن کیونکہ شبہ نے بڑا مبارک دیاں مہینے تے یاد رکھائے جڑی حاضرین نا شہیان دی عید کوئی نہیں یہ پورا مہینہ ساری عید ہے ہی شبان دی ارسچ سعداد دی کوئی شہادت کوئی نہیں ہاں خوشی ہیں مہرمی چیمیں آمد کوئی نہیں شبانی شہادت کوئی نہیں تو میں قصیدہ پڑھنے کیونکہ ڈیری تک نہ رکھ کے میں پڑھی نہیں کیا حال ہے ٹھیک ہو بسم اللہ میں ایمے چا سمجھو عقیدت پڑھنی ہے جیڑا ہمیں دا عقید ہے وہ میں لفظیں چلسنے ہیں ہاں ایمام حسین دی شان دا قصید ہے تے حسینی نہ سنسن تا کون سنسن مہرمی چلانزاد واسطے پڑھی نہیں یہ ایمے سمجھو پہلے دا سم عقید ہے جیڑا لفظیں جو میں بیان کرنے بارحال اگر مومن بول پوین تا اے بھی سچی گاہ لے ذاکر پڑھ دا چنگ ہے تے اتھا تسارے میرے لگ دن تے لگ دا کول تا بندہ گھندا ہی دعا رہا ہے مجلسی دعا لیے چلو جتنی دلن حسین وادشاہ دی عزت رکھ دے ہو اتنی بلند سلوات پڑھو میں قصید کوشش کرو آرشدہ کو پتہ لگے جڑے آخرت موران لیندن انہوں کوئی پتہ لگے جو مجلس تھی دی پہ یہ سلوات اس طرح مورسل حیرت وچڈس دے ہن کیا رتبہ جانے آم کوئی انسان بطول دے بچڑے دار نبی حیران عام بندہ کے جانے جو حسین کیا ہے یہ دے لاؤز اتنے ماما پیارے ہیں مزہ آسی ڈاڑھا مزہ آسی اگر تساں ذکر سننے ہے بیٹھے ہو تو یقینا لطف کنسو مورسل حیرت وچڈس دے ہن کیا رتبہ جانے آم کوئی انسان بطول دے بچڑے دار جلدی نہیں آگیا پڑھنا آلے کوئی نہیں آئے سارے پڑھ سنوات مورسل حیرت وچڈس دے ہنم کیا رتبہ جانے آم کوئی انسان بطول دے بچڑے دار اگلی ستر تے توجہو حیرت وچڈس دے بچڈس دے تکوہ ملادہ چلو ستر دیں تھوڑی شرح کرانچا تاکہ اتھوں دعا نکلے کوئی عبادت کرے نا میرے وطن دے شریف حضہ داروں کہیں مسلک کہیں مذہب دہوے مسلمان ہوئے عیسی ہوئے یہودی ہوئے ہندو ہوئے عبادت کرن دی نیکی کرن دی وجہیہ ہون دی رب مل جاوے سچے سچے یہ واستے کریں ہندہ نا عبادت خدا دی ذات راضی تھی بننے رب مل جاوے تا میں صرف تاکہ نہیں مجلس لائیوی چل دی پہی یہ دنیا کو دسنا چاندہ آخر رب مل دا کی تیکوہ ملادہ پھل مل ویسی تیکوہ مشکل دا حال مل ویسی حال مل ویسی تیری کوشش ہے رب مل جاوے رب مل ویسی توں حاصل کر کیا ارفان بطول دے بچڑے دا اے شایری بھی سونا ہم نانی سفر تک کرنا ہے مولا رشاندرانگلاوی باؤں سونا راکیر مولا دا تے نالے مہمانے تے مہمان دی قدر ساڑھی پوری کچھی کران جان دی تا میں توقع رکھ ساں دی میں سنا اندہا حق بن دے یہ زیز کو سن سو ہی سایی تا اندہا حق کی دعا ہی کرے سو پی آج مسلمان آج دے دوری تا جہن دی کانتے ہاتھ رکھ اوہ وڈا مسلمان ہے تا میں دا ساں تا ساہیی اوہ دنیا آلے ہو یہ مسلمان جو آج فخر نال سڑویں دے ہو تو آج تے احسان کہن دے پی آج مسلمان سڑویں دا ہی اسلام اسلام کرے دا ہے تو کرے دا ہے میں میں پڑھ دا پیاں نہیں میں ہلا رہا چھ پڑھیں وڈا اچھیاں بانگان بیندہ ہیں کدیے بیار سچیندہ ہیں ہی ویدان و بطول دے بچڑے دا کو گدارہ کی تا سی بارہ مولا تو قرشن لے رنگلا ہوئے چلو بھئیان دعا میں ہو گئیان ایک دل دے دعا جیڑی میں ہر مومن واسطے ہر مجلس ہر نمازی چمگنن بس ایک قصہ تھی گیا انہیں قصہ مسحب دا ان کوشش کرائے ہنج تو ہوں دی مقدر دی اوہو اے لیان دی جڑھویلے تلے حسین بادشاہ دی امڑی دا رمال توجہ تواری ہوگا سی تمہ سہب میں در اندھے بند اندھر دا انسان ہوئے تک کہیں دے دوکھی چی رو پوندے تجینہ دے دوکھ میں پیا پڑھنا اے تجاک تو سونے واسطے ہیں اجڑن پڑھنے ہک پتر ہووے پیو دی خواہش ہوندی مر ونیا جنادہ پتر چاوے میں توارا ہک سیکنڈی دایا نہیں کیتا پاڑے واسطے پیا پڑھنا تو توارا نار اللہ کی میں مجلس پڑھ ساں سچی کہا لے نا پیو دی خواہش ہوندی ہے نا میں مر ونیا میڈا جنادہ بولا کرو پتر چاوے چوڑاں دے چوڑاں مظلوم ہیں تے سون سنگو تو چوڑاں بی چو ہی کوئی مظلوم ہیں جیندہ ہک نہیں انہی پتر ہیں تیڑا دل حلے تو تو ہے کریں جیندہ انہی پتر ہیں گاہل تیڑے تو مگ گئی جنادہ پتران چاہیا آئی ہاں تاریخ حدیہ منڈی دے چار مزدور ہیں جنہا جنالہ آگ کے پلے بغداد تے رکھا نہیں سٹ چھوڑے تو باب الحوائدہ تھوڑا جہاں ذکرے کوشش کریں حق ادا کریں تھوڑا جہاں وقت اچھوڑا جہاں یہ دے لکھ نہیں پڑھی سنگو دے میں سفر کرنے تاں پہلے پیا پڑھنا مجبوری نہ ہو گیا تو بات بہک بانی جو ہیں تسلے نال پڑھنا بارحال کوشش کرے ساں تھوڑے جہاں وقت اچھ پڑھوڑا وہ یہ بھی سچی گاہ لے رضی شاہ لے ہو تھوڑے جہاں وقت اچھوڑے دکھ پڑھی جہاں نہیں سنگو دے جہاں چودہ سال کھڑا رہی ہے اٹھاراں دیاں انہی پوتر پڑھنی مظلومیت تے انداز ہی لامنے تورے دلنچ درد کتنے اٹھاراں دیاں انہی پوتر کیڑی غربت پڑھنا تے تو ہائے دا حق ادا کریں وانج لیکھ مدینے اٹھاراں دھیاں انہی پوتران چو نہ کہیں دھی دی کبر مدینے نہ کہیں پوتر دی کبر مدینے اجھو جوانوں بدرگو اے وی سچی گالے کبریاں کو لازمی نہیں جو کٹھیاں ہونے فرق پہے ویندے پیو دی کتھاں پوتر دی کتھاں دھییاں ہوندی ہیں انہی مانی ہیں ساتھ ساتھ سمندر فاری پیو پوتر دی کبر ہوندی ہے ساداد دا وطن تمدینے جیڑا نبی آباد کیتا پر توالے تے مک گئی آج کیڑا دنیا دا کون ہے جتاں سید آباد کوئی نہیں ہاں یہ ساداد نکھڑی ہے تا آباد ہے نا کبران وکھریاں بانوانے نان نرو ہوا اے حسین دی کبر ہے اے بڑے سونے جننگی چباس دا اللہ میں میں گواہ بنا کے آدھ پیاں روندے ہی واسطے ہیں اٹھاراں دھیاں انہی پوتر اندیاں دھی رول کے مر گئیاں اندے بچڑے ہی رول کے مر گئیاں آج جیڑا دوار ویندے نا او زہری طور انہی آٹھاراں بچوں ہک دھی دی کبر دی دیارت کرن دے کوئی بیٹھے حکومہ لی سیند دے دوار جیڑے گئے او مالا قبول فرماؤے بھئیان دعاوں مانگی ہم اتھا واسطہ دے کے منونا مولا باب علویہ جمام موسیٰ قادم دی قید دا واسطے جیڑا حسین دا دا دارے او کو ہک دفعہ ماسومیں کم دی کبر دا دوار بنا کیوں ایڈا ویڈا واسطہ دے کے دعا تا دے واسطے مانگی ہیں اندھی وجہ اے ہے جب ماسومین فرمینن جیڑا کم مالی سیند دا دوارے او ماشرہ لیڈی ہڑے بغیر حساب دے جنت دی چویسے سنے دے بیٹھے ہو نالہی کا عالم بارویں دیوار گاہ جس دغاستہ کیتا جب نے زیارت ہوئی تب بارویں کل ہی کو سوال کیتا ہے مولا تو آرے ڈاڑی علی تو آرے ڈاڑی سید آدیاں چالی کبران بڑھنیاں ہیں انہ چالی ویچوں اصل کبر کریں تو رات رو کے فرمایاں آنے اگر تے کوئی اتنا اشتیاء کے نا میری ڈاڑی دی تربت چمندہ تو کو ملگاوائے اتھاران دیئے ساری ماسومہ فاطمہ تے جیڑھا ان دی کبر دا دوارے او ایمیں سمجھے او قبر زہرہ دا دوارے انگاہ آل تو آرے تے مگ گئی بھئی ایری وڈی پر دے دار تطہیر دی وارسہ جیندہ نا حسین دی ماہ دے نا آلے جیندہ کبر دے دواروں کو قبر زہرہ جتنا سوابے جیڑا اندہ زوار بنے تے بغیر حساب دے جنت چمنے میں کو توڑا سا ایری وڈی پر دے دار بھرا کو گولنے کل ہی ٹوری ہو سی ہاں صرف ذاکردہ نہیں میں ذمہ دار ذاکردہ پترہ ذمہ داری نال ہمیشہ ہر مجلس پڑھ دا کل ہی نہیں ٹوری راکھو المہ دے سر تے قرآن دو سو نفوستے مشتمل کاف لہا کریم اہلِ بیت بھی بیدہ پانچ بھرا نال ہیں تے مولا جزاکرو کم علی سین دا اے ڈک علی دی دی دے ڈک کولی دی آتے او ستر قدم تے ہک بھرا کس دا رٹھا ہی غازی دے علم دی قسمیں کول کھڑ کے پانچ بھرا کس دا رٹھا کل ہی نہیں ٹوریاں ساریاں کٹھے یقیناً عقیدہ رکھ دا بابیں ہونان دی روح موجود ہو سی تے انہاں دا لفظے پڑے موچوں ٹھڑا ساری نکلے سواب کبر تک پہنچے بابا پڑھ دا راندہ بابا پڑھ دیاں کٹھیاں موسیٰ کادم دیاں دی قسمت اپڑی جتھاں کوئی تھک دی گئیے او تھا ہی سمدھی کوئی تو ہو سی جا کو سمجھا جائے جتھاں تھک دیاں گئیے سمجھاں گئیے اٹھاراں بچوں کہیں دی بھی کبر دے نال کبر نہیں بنی لکھ دا ہوندے پی اپڑنا جن دی قید مرن تو باد ہی نہیں چھٹی حالکہ دنیا دا کانون نے کوئی بھی قیدی ہوئے قید ہوں دیے زندگی تک قیدی حوالاتی پہنچ میں نے حد کڑی لہویں دیے تو میں آنکھ ہے اندے مرن تو باد ہی نہیں لتھے اے صرف زندگی دا نہیں اے کفند ہی قید دیے صرف کفند دا نہیں علماء دن اے معاشر اللہ دی عدالت وچھ بھی کڑیاں نہ ہوئے سے خیق نہیں لو کہتی اے دار دا دل نہ دیکھوندے میری اپنی بھی تھی ہے دیاں آلے ہو تو سا معاف شکرہے پہلا کہتی نہیں پہلی کہتنے حسین دی چار سالان دی بڑھڑی تھی گیلی چرسی ہو سی کربلا تو شام تک ڈکھ باؤں ڈٹھے سی نالے ہو سیدہ دیے جکو مسلمانہ پیود سامنے مارے پر ماشر اللہ لی ہڑے اپنے ڈکھناک سی آرش دا پاو حلاک ہکا گال کرے سی پوچھ دے مارا جو ہانے میڈے بابے دا جھرم کرے یہ ہون رنے ہو جی میں حق بنا ایک حسین دی دھی یہ رسیاں نال رضا دا بابا توکاں تے زنجیران نال تو بات یاد رکھا ہے قید اندھی چودہ سال نہیں چودہ سال آلی تاوک قیدے جتاں کھڑا رہی ہے کھڑا کےڑے انداز نال رہی ہے صرف کھڑا نہیں آکھے یہ میں ممبر تے کھڑا نا تھا کوئی پیر حلام نے پوندے ہک ترتیب اتنا ہے کھڑ سنگدے تاریخہ دیئے جڑا اندہ زندان آنا اندھے ویچ جڑا لوہ دا پنج رہا وہ ایس ہے جو چودہ سالے ایمیں کھڑا بندہ آپ نے آپ تے محسوس کرے نا لکھ دی سمالی باتتاں دیئے یہ ہونے کہیں ٹائم لگا بنے مجلس تا پورے دین رہو نہیں ہے برداشت نہیں مومنہ دی پورے دین سونا نہ لیتے پارہ پڑھا نہ لے ٹر گئے ان برداشت لوگاں دی کوئی نہیں ہونے مجلسی توہین ہوں دیئے میں ذاتی طور چاندہ مجلس تھوڑی وقت چھوڑنی چاہیں دیئے اتنے وقت چھوڑنی چاہیں دیئے جتنے وقت چھوڑنی چاہیں دیئے جتنے وقت چھوڑنی مومن برداشت کریں جو تاریخ پڑھنی ہیں کوئی بھی مومن ناویس حجاد اٹھی کے استقبال کریں تگال تو آجے تے مو گئی کم از گم میرا دل تا برداشت نہیں کریں دا تے ہونہ بانیان کو آدھ ہی ہاں جو تھوڑے وقت چھوڑنی بجائے آز آکر تھوڑے ہوئن پانچ دی مجلس چھوڑو داہ دی مجلس چھوڑو تھوڑے تھوڑے وقت چھوڑ دے راوئن مومن بہے کے سنن جڑا چودہ سو میل دا تھکا ہوئے کم از کم از دا دار برداشت نہیں کریں دا آجے حسین دے بچڑے کو ساڑی وجہ تو اٹھنا پھوئے تو بہم ہے تو وقتی والسے نا یہ ویسے مجلس چھو وقتی آسے حسین دے بچڑا وقتی تاڑا اٹھی کے استقبال کریں صرف پانچمنٹ جڑی حالت میں تھے کوئی امام دی نسی ہے نا چودہ سال کھڑا رہے صرف پانچمنٹ ہی حالت ہی کھڑے بذرک تا بذرک جوان جڑے حسین انہوں کوئی جسمی تکلیف محسوس ہو سی تے اگر تکلیف محسوس ہوئی وقت بغداد دموں کر کے آنکھیں صدق منٹ میں پانچمنٹ نہ کھڑ سنگدہ تو چودہ سال کھڑا رہے اچھا بات صرف کھڑا نہ نہیں این لوہے دے پنجرے دے وچوی پیران تو گھن کے سار تک چوگردوں سی خاہیں ہونہائے نہ کرے سینطہ ہاں لکھ سی اے حسین ڈی کبرتے ہاتھ رکھے پیادا اے ڈی او کی قیدی چودہ سال نہ سید سجے لیک سنگدہا نہ کھبے لیک سنگدہا اے سجے لیدہا سیخہ بوسا لینی آئے اے کھبے لیدہا سیخہ بوسا لینی آئے کل قید جڑی امام دیئے او علماء لکھ دن چونتی سال چار یا چھیں مہینے پچمنجہ سالان دی زندگی دے وچ اے عرصہ قیدی چود گزرائے تا تو آگ سنگنے اے تاڑا او امامیں جن دی زندگی دا دھیر حصہ قیدی چود گزرائے اچھا باتے جن دی چودہ سالانی قیدے این دے ویلے زیور اونہ لے پوائیں ہانے جنہ نانے دی کبرتے بہ کے نماز بیٹھا پڑ دا اکھا نال تاریخ بڑیم سید سجدے چھا انہاں گالی چھ سنجیر پوائے صرف پوائے نینہ انہاں چھکی دیتیے سید آپنا دکھ نہیں رسا اے چھک کے بھامیں گدی میں دیئے نانے دی کبر دو حسرت بھری نگاہ دیکھ کے بکھرا پیارا اتنا پیار ہانے اے دودھیاں مسلمانانیاں اتنیاں ڈریاں ہویاں ہیں جو پیو نانے دی کبرتا کی ونینہاں تا اے دروازے تے کھڑیاں رہا دیاں آج ناؤں گلی نال گلا رہے جڑی گلی چھ غریب دا گھر آن دا نظر امامتنا لانتظار کریں دا رٹھنے قدم رک گئے پر میں انتواری نال لگا ونینہاں پر میں غریب دیاں لودھیاں در تے کھڑیاں تے میں جے تک نہ آساں کھڑیاں رہ سن ساراں کو نہ ملدہ اتنی محلت دیو جڑیاں دو دارتے کھڑیاں انہاں دے سار چوم کے آنکھی آن تساں والوانیو میں جیندہ مسلمان اے دن پہلے کوئی زامن دے مسائے بیج منہ چنگی نہیں لگ دی میرے دا پیاں تساں ہر لفدی قدر کریں دے پہو و جتھا مومن قدر کریں اتھا منہ دی لوڑی نہیں ہوں دی پہلے ساکو کوئی زامن دے ستہ رتھاں لگی تہائے کریں فرمینن زمانہ تو منگ دے ہو میرا جرم کردھے میں ہر ہوں چوہے سننا چاہنا تانہ مار کیا دین حکو جرم زاد دا سیدیں علی دا پوتر سیہا سننی دی گال نہیں یہ تعدادی تا تقریبا اسی پرسنٹ چھے رہاں تو میں آپ ہی واقف ہوں پر یہ لاؤز میرے قید تھی مجھنے نہیں کہیں مرے دے ویچ ماری ویسا ہے لاؤز راسن ہر دور دے مسلمان تے میرا سوال ہے بھئی اے بھی کچھ جرم تو تو کوئی پتہ لگنا چاہیے دا ہے اے علی نال دشمنی کوئی آج تو نہیں اے رسول دے اہد رسالت تو شروع تجڑی جاری ہے اے لی ہر کہیں کل حضم نہیں ہوں گا اے لی دی ولایت نصیبانوں کو مل دیئے تو یہ بھی دعا ہے مولت والا خاتمہی علی شہن شادی ولایت نال کر رہے تو آخری الہدار تک مکیڑی غربت پڑھا تے تو سون کے رویں شہر ایچ بندہ ہر کہیں تو سونہ وس دے تسلی چھون دے کوئی ڈکھ ہوئے بندہ وسیب علاقے کو اپنا سمجھن دے تو اپنے ستمہ امام دی غربت دا اندازہ کر سید اپنے شہر ایچ ہک ہک دو دے کیا دا کھڑے کوئی ہے جڑا غریب دا زامن پو میں متھے تہات رکھے تو ادا شکریہ دا کرے سو لالا میں ایک سو انیٹ ہجری دیگال کیتی ہے ایک سو انیٹ ہجری کوئے ذیور پوائے آنے آج دیکھو کتنیا صدیاں گدر گئی ہیں میں کی میں انہا دا شکریہ دا نکران اے میری زبانی سون کے روپ ہیں کہ دے ظالم لوگ ہیں سید آدھا کھڑے زامن پو اے ہک بہت دو لے کے حسدن چٹی ڈاڑھی آلا دکان دارے مسلمان نہیں یہودیے سید دی بے کسیڈیٹیس امت دی بے سیڈیٹیس بابا پڑھ دا راندہ ہی کی کس دے مسلمان دا دا منحلا کیا دے شریف اجڑ ونجین حسین دا نہیں میں خریدار دھرتیچ پیا پڑھ دا شریف اجڑ ونجین انہا دے غربت حسین دا نہیں حسو نہیں تو کو زمانت لوڑے نا میں زامنہ اوہ میری دکان کھڑی وے ونجو لوٹ گنو سید دھیر سارے مجلسی بیٹھے واکھو چا بھلا ہو ویس ایک سی پیہ گھا واد کیا دے میں تقریباً این عرصے دے وچ کوشش کرے نا میں شبان علی عرصے چھاہتاں دی مجلسہ نہ پڑھ دا بہرحال ایجڑے دکھن میں چانہاں میں آمد دے موقع نہ پڑھنا پر یہ دا داران دی حسرت دے وہ انہار سے دی بچی مجبور کرنے جو پڑھو کیونکہ جیڑا ایتھاں سین دی قبر رکھ دے اون قبریچی رومنے یہ رومنے علی حسرت دا داران دی مکنی ہو بیا تا ہیک مجلسی جو مکنی ہو یہ جو وات وات پوچھ دے ودی ہون دے جو کتاں ہونے غریب دا ذکر حسرت رکھ دے ہو تا پوچھ دے ہو میں ہیک لاؤوز آکھانا چاننا جو سچ پوچھ دے ہو تا پڑھنا نہیں میں رضی شاہ لے ہو تا دلنا تا لکھنے جیڑا بندہ آدھے میں کون زندگی چمجلے سی چھ رومنے نہیں آندہ صرف این لفظ کو گہرائی نال سوچے میں ہانج دے ہی زامنہ ہانجی آسی صرف اتھا نہیں او قبریچی یاد کر کر اسی کسی پیہ کاماد کی آدھے جیڑا مسلمان زامنہ نہیں پھئے تو کیوں پونے آدھے بے شک اتوار نبی دا پوترے میں موسیٰ دا کلمہ پڑھے پر میں ان دا پڑوسیاں گوانڈیاں میں عرصے تو انگلی تو گزردہ میری گھارہ لی ڈس ہے انہیں آٹھاراں دھیئیں میں کو موسیٰ نبی دی نبوہ دی قسامیں میں آج تک کہیں دا آواز بہر نہیں سنا حیاء کرو بے جرم جو گھدی ویندے ہو مطا غریب دیاں دھیاں بہر لگیاں امیر بند ہے جہاں دے موہ چوہی نہیں نکلے مطا قیامت آوان تو پہلے قیامت آوانے داردیو کھاندے زمانت یہودی دیتی تے مسلمانا زیور وطنل ہے دروازے تے آگ کھڑے دیاں لیو تو سہے کرے بے چپی کرو جن جڑیاں دیاں دروازے تے کھڑ کے انتظار کرنی آئیں جلے چپ بیٹھے ہو پیوکو پیران تو گال تک زنجیران چھ ڈٹھا ہو سنے تو آدھے آنگوں چپ کر گئیاں ہو سنے گاس چوم کے آدھی ہیں کائیں پوائے نہیں کین گھتی میں نہیں قدر کرائے لفظی جی میں ہر لفظی کیتی وے سیادہ دے مسلمانا پوائن تبلیغ تکی دی میں نہیں لفظ سنوے کیا کھانے مسلمانا پوائن تبلیغ تکی دی میں بابا پڑھ داران دا کم علی سینی میں حسرت بھری نگاہ بابے تو دیکھ کے آدھی بابا مبلغی میں سیادہ دے بابا میں ہاتھ بد دے میں ویندہ تک اللہ پیاں میں دے ونجن تبا شکر دے سجدے ادا کرائے جیڑے سارے اگے مبلغ گہن کہیں دے نال پھوپیاں گئیاں ہیں کہیں دے نال بھینہ گئیاں ہیں زاروں کا تارونا شروع کتنے امام رضا بادشاہ بھینہ دے بھین سنے پیو دے کولا کے فرمیندن بابا آگے پہندہ رہے ہیں مبلغ دی لوڑے تو ہنزے ور میں کوپاوا بابا میں کوپتا ہے ترے باد انہ دیکھی میں نبھ دیئے میں میں نہ تری جھا تے قید نے بھینہ دھیاں کو نروہ جیڑے حالے تک چپ کر کے بیٹھے ہیں پتر دی داری چمکے فرمیندن تو میں کو نروہ رضا بھا میں رونیاں کھڑیاں کھڑیاں تا گھا رہے ہیں میرے بچڑا تو ہی جاننے تے میں ہی جاننے جدہ تینٹرنے اے تے کو گلینیاں جنگلان پہاڑاں چو رول کے مروے سنے تے دردلی اگالے پاندھ بہو کرے سن تے تینٹ جیندہا کوئی نہیں ملنہ ساری اولاد کو ملن تو بعد ساراں تو چھوٹے پتر تاریخ ہی تین سید نائے کاسم سنے دے بیٹھے عراق ہلے چنی کبر ہے ہا ہلے شہرچ جڑے گئے ہو گوہی ڈیوائے جڑے نوے گئے مولتوں کو ہی سید دی کبر دی دوار بڑھا رہے ہیں اس ہاراں تو چھوٹا پترے تے جڑے ہونے زیور پاکی آئین اے پینگے چھائی فرمینن کاسم دی ماں میں کو بچڑا ملا لاکری دے چھوٹے چھوٹے اشارے ہونن باہر لنکو تے بندہ ڈسے تے تُساں تے سن دی صرف ادا بو تے تُساں نہ سمجھے سو تا کون سمجھے سی میں کو بچڑا ملا بی بی آدی حکم تو انکار نہیں اگے جڑا ہو ہا آپ چھووا آپ پیار کروا آج میں کو کیوں آکھاوے فرمینن ہیک دفعہ اتاں لے ایک آج میں مسروف ہوں تو پتر کو چاہ میں چھیکڑی دفعہ پیار کرا ماری سین پتر کو چاہے سیہ جڑی کاسم دی ماں نے لگل کی تی اوہ سنو میں وین کر کے ممبر حوالے کرا جتنا وین ٹیم میں پڑھنا آئی تقریباً میں پڑھی کھنا ہون صرف دوری محبت پڑھیں دی پہی ہے نہ لیں اندر لکھ ہتنے سمجھ نہیں آ دی کیڑے چھوڑوں کیڑے پڑھوں ازاکر سمجھ سنگنے جب میں کتنے چھوڑ کے پیا پڑھنا میری سین پتر کو چاہے سید رکھ ساراں تے بہت ساری تے فرمینن میں اماما میں آوانا لے وقت کوئی جاننا ہیک وقت آسی حالے چھوٹے جنہاں وڈہ ہو سی تک و آکسی میں بابے دو میںنا تمہاری مظلومی آدھا واسطہی جنہاں اے آنکھے وینہاں ہٹکے نہیں آوانے میں تمہائیں تکو رسنا چاننا انہیوی چوبے جیڑے پتر کو جیویں ٹوریں تیڑی آپنی مردی جنہاں کاسم کو ٹوریں کھیر بخے چھوڑیں تیڑے ہی پتر جیندہ نہیں والنا آپ لگے گئے ہیں جنہاں سفارش کیتی نے ہکنی اوپنگ حیالہ جوان ہو گئے رئی شاہ لے ہو جیڑا کڑیاں چاہیے کڑیاں کو زانگ لگ گئے انہیں کھڑ کے رکو دی حالت چپیاں نہیں بھیندے اید دنی ایہ جڑی میں رمضان تو بعد ایت الفطر بنے دیو اید نماز پڑھن واسطے قاسم بہر ہے ڈٹھے زمانہ خوشے ہکو جیڑا کولا کے آج ہے آج خوشیاں مناون تو ہٹکیں دا نا جو مسلمانا دی اید ہے خوشیاں ضرور منہے پر جلوں پہلے اید نماز پڑھنو ایک سارے رس ہو ایک کوئی اوکھی کہا لئی دین دی کہا لئی نا سیدہ دے او اید نماز پڑھنو مسلمان تانہ مار کیا دن تو مبلغ تنے تو تحیق کہ دی دا پوتر اور پورے مجمع تو میرا سوال جواب ہی ہو پڑھن دا آئی آکے نہ تیرے کٹھنے پڑھ دے یا وچ پڑھ سو آدھن قیدی دا پوتریں شریف دا پوتریں گلے دا گلہ کہیں کونے سرکتا اید نماز مسلمانا خوشیاں نال پڑھی این رون دے پڑھی تک بھول گیا ہوئے تو یاد وقت کریں نا نہیں اید دہا یو نہیں جائیں نچ رکھ سیں تا ترے مو چوہے نکل سی کاربلا آلان دی قسمیں اگے صرف آپ ودہ رون دہا حویلی دا در لہا کے قسم رٹھ ہے کہیں دیوار نال کوئی بھینوال کھولی بیٹھے کہیں دیوار نال کوئی بھینوال کھولی بیٹھے بینہ دو نہیں گیا سدھا ماں کو لے اممہ عید مبارک رشان مجلس پوری پڑھنی ہے اپنے وقت انہاں ساراں کو پڑھا کے مجلس پوری جتنے بھی بیٹھے مولا دے داکر ہاں سال دی حسرت ہوں دی یہ مجلس پر آمانہ لے دی اممہ اکھی نال لے کھایا آج پیو پتران دے ہاتھ نپی ودے ہیں بھاری بھاری خریداری ودے کریں دے ہیں اممہ تے میڑو لے ایک میری قسمہ تو میں تے آج تک بابا لٹھے ہی نہیں میرے کی تے بابی تو ہیں امری بھی تو ہیں عید ڈین بابا ہو دیا تا اندے کل منگا آج ماں سمجھ کے نہیں بابا سمجھ کے تے دے کل کچھ منگا خالی تا نوالے سے ہی میں حسرت بھاری نگاہ بچڑے دو دیکھ کے آ دی یہ بھاں میں تو بھی اجانا نہ یا کھانے کھاسے مادے میں منگا تا کچھ نہیں تے ککی میں پتہ لگ گئے امری سائنہ دیئے تو کھلے دل نال مانگ جیڑا کچھ تو آج منگا نا ہے تاڑا بابا تاڑی سفارش کر گیا آج تو آج چار منٹ میلو دیکھ تو دیل جھوسائن دی کبھا رکھا دیں تا پہلے وین تاہی میری مجلس ہو منگی ہے کھاسے مادے میں ہی ہو کچھ پچھانا ہے اماں میں کو مدینہ آلان دیتانے برداشت نہیں تھیں دے اماں میں کو ڈاستہ سائی میرا بابا کتھ ہیں بھری سائنہ دیئے میرے کو جو پچھ دیں تو پینگے چھاویں انہاں زیور پوائے آج تیری ڈاڑھی لاندھی پیئے تے میں کو تیری قسمیں آج تاک تیری باب بیدار نہ کوئی کاسے دائے ہے کرائے بھی پتہ لگے دوارے دل جھ دردے نہ کوئی ملاقاتی کاسے مادے کون ملاقاتی بھری سائنہ دیئے تیڑے یارہاں پھیرا ہاتھ بان کے آدھے اگر یارہاں سائے گئیں تواتھ میں کوئی اجازت دے بھی بھی آدھیے ڈی لاندے رات جمندے بھیڑی کو سمندے جڈہ سام گیاں میں آپ ٹورے سامنے بھیڑی کو سمندے بھیڑی کو سمندے جڈہ سام گیاں میں آپ ٹورے سامنے بھیڑی کو سمندے آود واد تو واد ترائے منڈ پکایا میں بھر ہوا لے پیا کریں خلوص نال پڑھاں دادی ہیں کناتا داد لیکن نہیں پڑھا ہکی مجھے سامنے بیٹھا ہوئے میں ہی میں پڑھ جانجی میں زندگی دی چھیکری مجھ لے سوئے کیا گھر دے مادی کیوں آکھ جو ڈی لاندے رات جماندے مادی گھر دے مادی بچڑا ٹورے ایکو ٹور دہ بھیڑی نہ لیکھ وطن آلے اٹھاراں چو ہی کو پتہ لگائے جنہاں سمسون ٹورویس بابا پڑھ دراندھ آئے بھیڑ بھیڑاں ستاراند یگو آت بان گیا دیا نہ سمائے آج ستیاں کو چھوڑ بابا پڑھ دے مادی بھیڑا ٹور دے بھیڑا دے پیرے تک آج گین دوں نئی ستیاں بھیڑی بھیڑا ٹورنے کاسیم کو نندر نہیں آن دی کلہ سمسین تیام آکسی ٹوروان بے شک نہ رو تیرے سدہ پڑی کھڑنا رونے ہی تبوں میں تقریباً ہر دا دار دی آخ دا وضو ہو چکے ہون نہ رو کوئی گلہ نہیں تو آرے واسطے نہیں ہے اے ماما واسطے سیادا اکبر دا واسطے ریک دعا مہنہ شالا اولاد دا درد نہ دیکھو اے بے شک نہ رو مریم اماما میں کتسانہ ساو اوک نا ستیوزی دیکھو وارس داس گئے آج یا ما دا چھے کڑی بو سائیوے تڑا پاپا ڈس گئے تائیں جیندہ نہیں ملنا آسلا 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 آج یا ما دا چھے کڑی بو سائیوے میں ڈالا دے دا مہمان اتھائیویں چھوڑا آتا مجلس ہو گئی پاروں سیادا ماتم پیا پڑنا جیندہ جنادہ چھوڑنا لیا مہینی کوئنے چانہ ہیک دفا جی میں روندے بیٹھے جو ہاتھ کبرے ہوسائیں نالما سووے انہیں ہتھان دی دیارت کریں جڑی اللہ بنائے بھی ماتم واسطین جڑے ویلے ماں کو یقین ہوئے انہ میری اندھیان دے سمن دا ویلے انہ سام گئیاں اسے پتار جیسی رانوہ گھڑیے مطا چمکیا دی اکی بال ونجان دا ویلے کازے ماد میں کجھ جگہ یا ہی تھی یا سام گئیاں دی بھڑنا لویر بیٹھے جیت جیت ستیاں پیین اٹھی جان لگ گئین پھرا جا چگردو حالا پا کیا دین ساڈے پیوکوں ٹھے او سلام نیویر او سادہ ویر یلہ دے او نا تے پہلے گاس بھی جمیر امیلویر بیٹھے امیلویر بیٹھے امیلویر بیٹھے امیلویر بیٹھے بیسی اللہ پہلے